بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دوسری خلائی پرواز کے دوران زمین پر واپس آنے سے پہلے اپنے تمام تجربات کا میابی سے مکمل کر چکے تھے مگر خلائی جاز کے زمین پر لینڈنگ کرنے سے چانمنٹ پہلے جیسے ہی وہ زمین کی فضاء میں داخل ہوئے تو ان کے خلائی جاز کی زمین کی جانب اترنے کی رفتار کو کم کرنے والے پیرشیوٹ کی طارے آپس میں علج گئی اور وہ سید زمین پر آن گری اور علاق ہو گئے خلائی جاز بلندی سے زمین پر آگ گرہ اور کرنل کوماروف موقع پر ہی موت کا شکار ہو گئے تھے ملاتین بیر کوماروف 16 مارچ 1927 کو مسکو میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی عمر میں ان کو ریاضی اور آوابازی میں گہری دلچسپی تھی وہ فلائٹ سکول سے گریجوئیٹ آنے کے بعد اس وقت کے سوویئی یونین کی بہترین ٹیسٹ پائلٹ بن گئے تھے اس دور میں سوویئی یونین خلائے میں جانے کی اس دور میں ہر لحاظ سے آگے تھا انہوں نے پہلا خلائی جاز خلائے میں بھیجا تھا اس سے طرح پہلی بار لائکہ نامی کتیہ کو بھی خلائے میں بھیجنے کا تجربہ کیا گیا تھا جبکہ امریکہ ان معاملات میں روس کی پیروی کر رہا تھا یہ وہی سال تھا جس میں امریکہ کے خلائے میں جانے کی مشن اپولو وان میں بھی لانچ پیڑ پر سوار تین خلائے باز آگ لگنے کی بائی سلاک ہو گئے تھے ماسکو کی جانب سے اس طبعہ کن خلائی عادثے کے مطلق بہت کم تفصیلات فرام کی گئی اور طبعہ ہونے والے خلائی جاز کے آخری پرواز کے آخر لماس سے مطلق بہت سے پرحصرار آج بھی باقی ہیں کومار آف نے اسے پہلے سانونی سن چون سٹھ میں واسکوڈ نامی خلائی جاز میں اپنی پہلی خلائی پرواز کمیابی سے مکمل کی تھی کومار آف کی جانب سے اپنی پہلی تریخی خلائی پرواز مکمل کرنے کی اگلے تھی رنولڈ پر ایزا وہ اس وقت کی سوویئی یونین کی کمیونس پارٹی کی چیئرمن منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے پرعظم سوویس خلائی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی خلائی مشن کے ماہر صافی ریچرڈ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک خطرنا خلائی مشن تھا سوویئی یونین کومار آف کو خلا میں بھیجنے کے بعد ایک اور مشن میں دو آرکان کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا یہاں ان دونوں خلائی جازوں کی ملاقات ہونی تھی یہاں کومار آف نے ایک خلائی جاز سے دوسرے خلائی جاز میں منتقل لانا تھا اور اس میں بیٹھ کر واپس زمین پر آنا تھا مگر جیسے جیسے اس مشن کے آغاز کی طریقہ قریب آ رہی تھی یہ واضح ہو رہا تھا کہ سوویئی زون خلائی جاز میں کچھ خرابیاں تھی اگرچہ سوویئی زون خلائی جاز کو ایک جدید اور باری قسم کے خلائی جاز کے طور پر جانا جاتا تھا جس سے سوویئی زون کی جانب سے چاند پر انسان کو بھیجنی کی کوشش کیلئے بنایا گیا تھا اور کرنل کومار آف کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یاد سے کے وقت اس کا تجربہ کر رہے تھے اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سوویئی زون خلائی پرواز شروع سے ہی مسائل کا شکار تھی اور یہ کہ یہ جاز انسانوں کی پرواز کیلئے تیار نہیں تھا صافر ریچڈ کہتے ہیں کہ یئر 1967 کا سوویئی زون کا خلائی مشن خامیوں سے بڑا ہوا تھا اور اسے جلد بازو میں بنایا گیا تھا مگر تمام تر خدشات کے باوجود سوویئی زون مشن کو 23 اپریل 1967 کو کمیابی سے خلا کی جانب بھیجا گیا وہ کہتنے ہیں کہ جاز کو توانائی فرام کرنے والی پلیٹس بھی خلا میں نہیں کھلی تھی جس نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا سوویئی زون مشن میں مسائل کی باز سوویئی زون 2 کو خلا میں بھیجنے کا مشن منصوب کر دیا گیا اور کوما روف کو کم دیا گیا کہ وہ آپ زمین کی جانب روف کرنے کی کوشش کریں ماسکو میں نامانگاروں کو یہ اشارے ملے تھے کہ گزشتہ روز پرواز کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا جہاں ماسکو ریڈیو پر اس سے مطلق پہلے کی رپورٹ سچانک نشورانہ باندھ ہو گئی اور تقریباً تیرہ گھنٹے تک خلائی پرواز کا کوئی ذکر نہیں تھا اس آدھسی کے مارکات سے مطلق بات کرتے ہوئے مائرین سوال کرتے ہیں کہ کرنل کوما روف نے خلائی جاسے بہر نکلنے کیلئے جیکشن سسٹم کا استعمال کیوں نہیں کیا سافر ریڈیڈ کے مطلق ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس طباق ان خلائی مشن کے باوجود زمین پر اترنے میں کمیاب ہو رہے تھے مگر اس وقت پیراشیوٹ میں خرابی پیدا ہوئی اور وسید زمین پارا گرے اس آدھسی کے بعد ایسے کیا سرائیاں بھی کی گئی کہ اس طباق ان مشن کی دوران کوما روف سوویس سیاستدانوں سے رابطے میں تھے یہ بہتابہ کیا جاتا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ زندہ زمین پر واپس نہیں آسکیں گی اور اس لئے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی لاش کو وام کو دکھایا جائے تاکہ سووید رینموں کو شرمندہ کیا جا سکے تا ہم ریچڈ کہتے ہیں کہ اس سے مطلق کوئی شواہد نہیں ہے جو اس طرح کی پروپاگنڈے سے مخالف ان کے مدد کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے ماسکو میں کومننس پلٹی کے اقتصیتی پروگرام میں انہیں مادر وطن کے ایک وفادار بیٹا اور خلا کے ایک دلیر مطلع شکرار دیا گیا کرنل ولادی میرکا ٹونٹی سکس ایپرل نینٹین سیسٹی سیون کو ماسکو کے ریڈ سکوئر پر سرکاری عزاز کے ساتھ جنازہ ہوا اور انہیں ان کی بائیری کیلئے ملک کا دوسرے صف سے بڑا عزاز گولڈ سٹار دیا گیا کرنل کومن روف کی علاقت کی خبر کے امریکہ میں افسوس اور تشویش کے طور پر دیکھا گیا اور امریکہ کی خلائی مشن کے سربراہ جینس ویب نے خلائی دریافتوں کیلئے وسیع دعوان پر زور دیا ٹکساس میں کام کرنے والے سنتالیس امریکی خلابازوں کی ٹیم نے اپنا روسی عریفوں کو تحضیتی ٹیلی گرام بھیجاتا اس واقعی کی بات بھی سعوی یونین مزید دو سال تا خلائی دوڑ پر غلبہ حاصل کرتا رہا جب تک امریکہ نے جیئر نائنٹین سکسٹی سیون میں اپولو الیون مشن کے ساتھ پہلا انسان چار پر نہیں ہوتا رہا سووی یونین کے ٹوٹنے کے بعد سے روس اور امریکہ نے ملکہ خلاب میں وسائل اور ٹکنولوجی کو استعمال کیا ہے اب دونوں کو میں خلاب میں ایک مشترکہ بین القوامی خلائی اسٹیشن کے شراکت دار ہے جو دو ہزار میں شروع ہوا تھا تو دوستو یہ تھی ایک خلاباز کے کھانی جو کہ جانا خلاب سے صدح زمین پر آگی رہا تھا آپ کو اس کی کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بل آئیکن کو دوبانہ مات بولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ